کئی مہینے چلی لڑائی کے بعد کوہلی اور نبین میں دوستی گمبیر کا ریاکسن جیت لے گا دل اگر دل میں گن جائش ہو تو تلخی دور کرنے میں کچھ ہی پل لگتے ہیں ایسا ہی کچھ بلڈ گپ سندار 23 میں انڈیا اور افغانستان کے مقابلے میں دیکھنے کو ملا جب رات کوہلی اور نبینوں لگ کے بیٹھ کئی مہینوں چل رہے ہیں من مٹا اور اچانک ختم ہو گیا کوہلی اور نبینوں لگ نے دلی کے ارنڈ جیٹلی سٹیڈیم میں ایک دوسرے کو گلے لگایا جس کے فوٹو اور ویڈیوز سوسل میڈیا پر کافی جم کر بائرل ہو رہے ہیں کرکٹ فینس یہ نظرات دیکھ کر گد گد ہو گئے ہیں بہی بھارت کے پورپ سلامی بلے بات گوتم گمبیر نے بھی دل چھونے والی بات کہی ہے بتا دیں کہ کوہلی اور نبینوں لگ میں من مٹاو کے شروعات IPL سندار 23 کے دوران ہوئی تھی نبینوں لگ لگنوں سپر جائنٹس کے حصہ ہیں اور گوتم گمبیر لگنوں سپر جائنٹس کے منٹور ہیں RCB برسز لگنوں سپر جائنٹس کے دوران جب نبینوں لگ بیٹنگ کرنے کے لیے اترے تو ان کی کوہلی کے ساتھ کہاں سنی ہو گئی تھی میچ کے بعد ہاتھ ملانے کے دوران بھی ہنگامہ ہوا نبین نے کوہلی کا ہاتھ ہڈک دیا تھا اس بیباد نے گمبیر کی بھی انٹری ہوئی تھی کوہلی اور گمبیر کے بیچ بھی کافی بحث ہوئی افغانستان کے تیج گیندواج نبینوں لگ کو اس گھٹنا کے بعد کئی بار ہوتنگ کا سامنا کرنا پڑا لوگ نبینوں لگ کو کوہلی کوہلی کا نعرہ لگا کر چڑھاتے تھے حالانکہ درسل جب بدبار کو افغانستان کے خلاف میچ میں نبینوں لگ کو ٹرون کرنے لگے تو کوہلی نے اپنے فینس کو یہ کرنے سے منع کر دیا میچ میں بھارت کا پہلا بگٹ 156 کے سکور پر گرا اس کے بعد کنگ کوہلی بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور افغانی کپتان حسمات اللہ ساہی دین نے نبینوں لگ کو گیندواجی پر لگایا کوہلی نے سنگل نگالا اور اس کے بعد نبینوں لگ ان کے راستے میں کھڑے ہو گئے کچھ ہی پلوں میں عدابت ختم ہوئی دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی پیٹ تھپتبائی اور انگوڑھا دکھایا میچ میں کمنٹری کر رہے گوتم گمبیر نے نبین اور کوہلی کی صلاح کے بعد کہا دیکھیں لڑائی آپ میدان کے بیچ لڑتے ہیں میدان کے باہر نہیں ہر کھلالی کو اپنی ٹیم عجت اور جیت کے لیے لڑنے کا حق ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس دیس سے آتے ہیں اور کس اسطر کے کھلالی ہیں سب سے پہلے آپ اپنی ٹیم کے لیے لڑتے ہیں اپنے عجت کے لیے لڑتے ہیں اور پھر اس جیت کے لیے اور ڈریسنگ روم کے لیے لڑتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی پلیئر ہو لیکن ہم نے اچھی چیز دیکھی کہ کوہلی اور نبین کی لڑائی اب ختم ہو چکی ہے لیکن میں کراوٹ سے کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر کسی کھلالی کو ٹرول کرنا یا عجیب عجیب باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے آپ کو یہ سمجھنا جروری ہے کہ نبین پہلی بار آئی پیل کھیلے بھئے افغانستان جیسے دیس سے آتے ہیں اور یہ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے باتم امیر کی یہ بات آپ کو کیسی لگی کمینٹ کا جرور بتائیں اور برات کولی نے نبین علق کو ماف کر کر کیسا کیا یہ بھی کمینٹ کا جرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کے ایک لائک اور ایسی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں